جی دوستو ویلکم بیک ہو گیا ویلکم بیک ٹو مائی ایڈ چینل ویلکم بیک ٹو مائی کوکنگ فیملی میری کوکنگ فیملی کیسی ہے دوستو آج آپ دوستو کے ساتھ میں ایک ریسپی سویٹ ریسپی شیئر کرنے لگوں دوستو یہ میں نے ابھی ریسپی بنا رہا تھا میرا موبائل آف ہو گیا تھا میرا موبائل ہے آئی فون اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو سیف نہیں ہوتی یہ ابھی جو میں نے آپ کو ریسپی دکھا رہا ہوں یہ میں نے سٹارٹ کر لی بھی تو کوئی بات نہیں ابھی پھر بھی میں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پر دوستو میں نے بریق سیمیوں کا ایک پیک لیا تھا یہ والا ٹھیک ہے یہ پاکستانی ریسپی ہے بہت ہی کمال کی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے دوپ کو بوائل کر لیا تھا سیمییں بیچ میں ڈال لی تھی یہ دیکھیں الحمدللہ ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا کہ ایک دم سے میری ویڈیو بند ہو گئی تو دوپ بہت ہی کمال کا بوائل ہو گیا تھا سیمی بہت ہی کمال کی تیار ہو گیا تو آئی ہو کہ اگر ریسپی کا طریقہ چلے گے تو لائک شین اور سبسکرائب ضرور کریں میں نے اس طریقے سے بتایا پہلے آپ نے دوپ کو بوائل کرنا ہے بوائل کرتے ساری آپ سیمییں ڈالیں گے تو یہ اچھی طریقے سے جلدی سے سوٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر دو سو چینی ہے چینی ہے اس بیسائی کا لیں گے یہ ڈالیں گے بسپیرہ کر کے جتنی آپ چینی سے پسند کرتے ہیں بسپیرہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس ہاپ ٹی سپون ہے یہ ایک کم از کم بنجیں گے پانچ ٹیبل سپون بنجے گی چینی ٹھیک ہے پانچ ٹیبل سپون میں نے چینی کو ڈال دیا اور اللہ حمدللہ کیا کریں گے اب ہم نے اس کی پکائی کرنی ہے تھوڑا سا گمالیں گے یہ ان دوستوں کے لئے میں شیئر کر رہا ہوں جو دو سویٹ ریسپی سیویں میٹھی دودھولی پسند کرتے ہیں اس میں آپ ادام پستہ وگرہ کاجو وگرہ کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں سیویں ٹھوٹنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ ہماری سیویں پک کر رہی ہیں اب اچھے طریقے سے آپ نے اس کو دو سے چار میڈل پکائی کر لینا ہے جب تک اچھے طریقے سے دو سے تین دفعہ بوائل نہیں آجاتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ مکس کر لیا چینی اب ہم اس کی پکائی کریں گے اور بہت ہی ٹیسٹی سویٹ ریسپی سیویں میٹھی سیویں ہماری تیار ہوں دوستو بہت آسان ہے آپ نے ایک کچھ بھی نہیں کرنا دودھ لانا ہے کھلا دودھ لیں پیکٹ بھلا لیں اس کو آپ نے صرف بوائل کرنا بوائل آئے تو سیویں بیچ میں ڈال دیں پھر چینی آپ میں بلکیا کرنا جتنی ہسویں ذائقہ آپ نے ڈال دیئے مکس کر کے آپ نے اچھے طریقے سے ایک دفعہ لانا ہے پھر آپ اس کی پکائی ہونے دینا ہے جسٹ صرف یہ ہے کہ تقریبا تقریبا فائٹ منٹ پانچ منٹ پکائیں گے تو الحمدللہ ہماری سیویں جرپت طریقے سے کہی آ ٹھیک ہے اور آپ کو قسم ہے آپ نے یہ ریسپی کو فرنس آئی فیملیز گروپ میں شیئر بھی کرنا ہے جو دوست مجھے پاکستان پاکستان سے باہر آٹو سٹی اور ٹاپ کنٹی مجھے واش کر رہے ہیں یہ ان دوستوں کو بہت ہی بساند آنے والی ہے آپ کھلی سیویں یہ لے ہیں یا کیا نال میتے ہیں پیکٹ ولی لے ہیں یا بریک لے ہیں یا موٹی ولی لے ہیں میں بریک لیا تھا کیونکہ یہ بریک سیویں جلدی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی دودھولی بنتی ہے سب سے بہترین سیویں جو بنتی ہیں نا دودھولی وہ یہ ولی بنتی ہے الحمدللہ ہم اس کی پکائی کریں گے اور اس کی جو فائنل لوک ہوگی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا تو جی دوستو یہاں پر ہماری میٹھی سیویں تیار ہوگی ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار میں ابھی آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ اس کی جو دیکھیں گریوی اور یہ دیکھیں اس کی جو لوک ہے نا تھکنیس دیکھیں اتنی کمال کی بنی ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں بھی اس کو اب بھی سے بنا ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار سیویں ہیں جو آپ دوستو کو برکور پسند آئیں گی اگر پسند آئی ہوں تو دوستو اس دوران اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو دور آپ ایک دفعہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا اور مجھے بتانا ہے کہ آج کی میٹی سیویں ہیں دودھ والی آپ دوستو کو کیسے لگیں بہت ہی مزدار سیویں ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہیں مزہ ہی آگیا تو دوستو انشاءاللہ جو نیکس اسپی وہ بہت خاص ہونے والی ہے جلدی سے انشاءاللہ میں لے کر حاضر ہوں گا آج کی میٹی سیویں ہیں سویڈ ریسپی آپ دوستو کو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ فرنس آف ہمیز گوپ میں شیئر بھی کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں اوکے کائز لائو یو آپ میرے فرنس اللہ حافظ